السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ سب کو فخر سٹمس فیر میں خوش آمدید کہتا ہوں جو کورسز آپ کو اس پیج پر نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کبر کریں گے آج کے اس لیکچر میں ہم کنڈیشنل پروبیلٹی پر بات کریں گے اور ہم اس پر تین ڈیفرنٹ پروبیلٹی بھی کریں گے بک فالو کریں گے وہ پروبیلٹی انڈ سٹیٹسٹکس ہے فر انجینئرز انڈ سائنٹسٹس یہ والپول کی بک ہے تو سب سے پہلا کوئسٹن ہے کہ کنڈیشنل پروبیلٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میجورٹی سٹوڈنٹس جو اس میں کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ یار یہ کنڈیشنل پروبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے اور پھر آگے آپ بیس تھیورم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ بھی کلیر نہیں ہوتا اور سٹوڈنٹس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ پروبیلٹی کو دیکھ ہی پتا چال جائے کہ کنڈیشنل پروبیلٹی کا کنسیپٹس میں یوز ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا تو آج کی اس ویڈیو لیکسر میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے تین پروبیلٹی بھی کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے چیزیں سمجھ آ سکیں کنڈیشنل پروبیلٹی میں جو کنڈیشن کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ پاس دو ایونٹس ہیں ایک ایونٹ آپ کے پاس اے ہے دوسرا ایونٹ آپ کے پاس بی ہے تو اگر یہ دو ایونٹ اس طرح اکر ہوتے ہیں کہ ایک ایونٹ کے اکر ہونے سے دوسرے ایونٹ کی پروبیلٹی پر فرق پڑ رہا ہے تو تب کنڈیشنل پروبیلٹی کا کنسیپٹ یوز ہوتا ہے تو اس میں کنڈیشنل کیا گیون ہے کہ آپ کا ایک ایونٹ آر ایڈی اکر ہو چکا ہے اب جو دوسرا ایونٹ اس کی جو probability ہم نے find کرنی ہے اس کے اکر ہونے کی تو وہ پہلے event پر depend کرتی ہے تو لہٰذا اس case میں آپ کے پاس جب بھی events dependent ہوں گے کہ ایک event کے اکر ہونے سے دوسرے event کی probability پر فرق پڑے گا تو تب conditional probability کا concept utilize ہوگا for example یہ event ہم assume کریں کہ weather cloudy ہے تو بارش ہونے کا کتنا چانس ہے تو آویہ سے بات ہے بارش کتنی ہوگی وہ depend کرے گا clouds کتنے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ event بھی جو probability ہے اگر let's suppose 0.8 ہے آپ کے پاس overcast ہے تو rain کا چانسز بھی زیادہ ہوں گے اگر یہ let's suppose 0.2 ہے تو rain کے چانسز کم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک event کے اکر ہونے سے آپ کے پاس دوسرے event کی probability پر فرق پڑ رہا ہے تو ایسے تمام problems جس میں یہ scenario ہو تب ہم conditional probability کا utilize کرتے ہیں اچھا اب ہم فارمولے پر آتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب events independent آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان میں درمیان کچھ میں overlapping نہیں ہوتی تب ہم لکھتے ہیں کہ دونوں event کے اکر ہونے کی probability کیا ہے probability of a multiply by probability of b یہ آپ already پڑ چکے ہیں لیکن جب ان میں overlapping ہوگی ایک event اکر ہو چکا ہے اور اس کے اکر ہونے کی وجہ سے دوسرے event کی probability پر فرق پڑ رہا ہے تو ایسے event کو ہم کہتے ہیں dependent events تو آپ کا جو conditional probability ہے یہ تب apply ہوگا جب dependent events ہوں گے تو یہ independent event کے case میں ہم نے یہ فارمولا پڑا تھا آپ کو پتا ہے اب اسی فارمولے کو utilize کرتے ہوئے ہم dependent جو event ہے conditional probability ہے اس کے rule کو دکھتے ہیں assume کریں کہ b event اکر پہلے سے ہو چکے آپ کا کہ weather آپ کا cloudy ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ probability ہے between zero to one اور اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا بارش ہوگی کیا نہیں ہوگی تو اب simple یہ multiplication ہی ہوگی لیکن یہاں پر ایک change ہوگی because جو cloudy weather تھا اس کی probability تو already آپ کو پتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بارش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی یہ depend کرتی ہے cloud کی probability کتنی ہے تو اس وجہ سے conditional probability کا concept آتا ہے کہ یہاں پر ایک oblique sign لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں given that اور جو event اکر ہو چکا ہے اس event کا نام لکھ دینے آپ نے تو یہ آپ کا conditional probability کا فارمولہ بن جائے گا probability of a intersection b is equal to probability of a given that event b has occurred already یہ اس کو ایسے بھی پڑھتے ہیں the conditional probability of a given that b has occurred already multiplied by probability of the event occurred already تو فارمولے کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ result آ جاتا ہے probability of a given b is equal to probability that both events are occurring divided by the probability of event which has occurred already تو یہاں پر جو نیچے event آ رہے گا given میں آ رہے ہیں وہی آپ کا denominator میں ہوگا اگر a پہلے اکر ہو چکا ہے numerator میں آپ کے پاس intersection ہے دونوں events کا اور نیچے جو event اکر ہو چکا ہے اس کی probability ہے تو یہ ہے conditional probability تو اس کے ہم سمری بتاتے ہیں کیا difference ہے independent events میں اور dependent events میں independent events میں جو دونوں events کے combined اکر ہونے کی probability ہے that is p of a multiply by p of b لیکن جب dependent events ہوں event b has occurred already تو اس کی probability کیا ہوگی دونوں کے اکر ہونے کی a intersection b is equal to probability of a given b multiply by probability of b اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر independent events ہیں تو آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس portion آتا ہے یہ دونوں اپس میں equal ہے کیونکہ independent events یہ اندر b اکر ہو یا نہ ہو a کی probability پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ difference ہے صرف آپ کا dependent اور independent اچھا جی اس example میں یہ لکھا ہو ہے the probability that a regularly scheduled flight departs on time is p of d is equal to 0.83 آپ کی flight جو ہے وہ depart کرتی ہے time پر اس کی probability یہ ہے اب اگر آپ اس کو نوٹ کریں اس چیز کو تو یہ d ایک event ہے آپ کے پاس تو d ایک event ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی flight time پر depart ہوتی ہے 0.83 اس کی probability ہے and the probability that it arrives on time یعنی time of arrival یعنی آپ کی flight time پر arrive ہوتی ہے اس کی probability 0.82 ہے and the probability that it departs and arrives on time کہ آپ کی depart بھی time پر ہوتی ہے اور arrival بھی اس کی time پر ہوتی ہے یعنی intersection کی probability وہ 0.75 ہے find the probability that a plane arrives on time given that it departed on time اب ہم نے find کیا کرنا ہے اس میں probability find کرنی ہے probability find کرنی ہے data plane arrives on time یعنی probability of a given that given that آپ indication دے رہا ہے کہ this is conditional probability so given that it departed on time given that event d has occurred تو یہ ہم نے find کرنا ہے and you know the formula تو آپ کے پاس دونوں values given 0.78 بھی ہے اور p of d کی value بھی ہے دونوں کو plug کریں اور answer آپ کا آ جائے گا اور comment section میں answer کا بتائیں یہ example ہے اس کے جو بی part ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے time of departure کی probability نکالنی ہے given that it has arrived on time یعنی اگر آپ time of arrival کی probability given ہو کہ flight آپ کی صحیح time پر arrive کر رہی ہے اس کی probability یہ ہے یعنی آپ کو اس case میں P of A given ہے اور ہم probability of departure بھی اس کا time پر ہو گا اس کی probability نکال لیں تو اس میں exactly same formula ہوگا P of A intersection D divided by جو event اککر ہوتا ہے اس کی probability probability of A تو آپ دونوں values کو plug-in کریں اور answer کو comment section میں لکھیں ابھی exercise کا problem ہے 2.80 is question میں ہے the probability that an automobile being filled with gasoline also needs an oil change is 0.25 یعنی ایک automobile کا oil change ہو گا اس کی probability given ہے 0.25 the probability that it needs a new oil filter اور اس کو oil filter کی بھی ضرورت ہے اس کی probability 0.4 ہے and the probability that both oil and filter need to be change is 0.14 تو آپ کو کیا given ہے آپ کو probability of oil change given ہے probability of oil filter given ہے اور کو given ہے یعنی یہ تینوں information آپ کو given ہے اس میں حظوم کرتے ہے c is an event that oil is being changed for an automobile اور f event ہے کہ oil filter change ہو رہا پہلے پارٹ میں ہمیں فائنڈ کرنا ہے if the oil has to be changed اس کا مدرہ ہے کہ oil تو change ہو نہیں ہے what is the probability that a new oil filter is needed یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر ایک automobile کا oil change ہو ہو یعنی اگر آپ نے اس کا oil change کرانا ہے تو کیا probability ہوگی کہ آپ کو filter بھی نیا لگوانا پڑے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پارٹ اے میں پارٹ اے میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے probability of کس کی فائنڈ کرنی ہے filter change کرنے کی probability تو probability of f given that you have to change the oil آپ کو oil بھی change کرنا ہے لیکن oil change کرنے کے ساتھ filter change کرنا ہے اس کی کتنی probability ہوگی وہ نکال یہ نکال کر دینا ہے just plug in the value اور answer آپ کا آجائے گا second part میں آپ نکال ہے if a new filter is needed کہ آپ کی ایک نئے filter کی ضرورت ہے what is the probability that oil has to be change تو اس کی probability نکال لیں کہ filter change کرنے کے ساتھ آپ کو oil بھی change کرنا پڑے تو اس جس چیز کی probability ہمیں given ہے اس کو لکھ دیں تو یہ فارمولا میں اپلائے کر دیا اس میں آپ values plug in کریں اور answers آپ کا آجائے گا پھر آپ comparison بھی کر سکتے ہیں پہلے part کی probability کی value زیادہ آرہی تھی پارٹ تو زیادہ probability آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آئل کو چینج کر رہے تو you must have to change the filter high probability کا مطلب یہ ہے اگر probability low ہو رہی ہے فارگز آپ پہ second part کے answer میں کم probability آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ filter کو change کر رہے تو ضرورت نہیں ہے آپ آئل change کر ہے تو پہ تو probability یہ representative calls is 0.4 کہ آپ پرسن گھر کے اوپر ہے گھر کا سربرا گھر پر ہے تو اس کی probability 0.4 ہے given that the head of house is home اب یہ given ہے آپ کو کہ وہ گھر پر ہے کہ وہ goods کو پر چیز کرے گا یعنی وہ order دے گا given that یہ پر آپ کیا given ہے کرنے the probability that the goods will be bought کہ وہ گھر ہوتا ہے اور وہ کچھ order دے گا goods purchase کرنے کے لئے اس کی probability جو آپ given ہے وہ آپ کے پاس 0.3 ہے آپ کے پاس given ہے اور وہ گھر پر ہوگا اس کی probability کتنی ہے 0.4 ہم نے کیا find کرنا ہے find the probability that the head of the house is home and تو یہ and intersection کو شوق کر رہے and goods are bought from the company کہ ہم نے اس میں probability find کرتی ہے H intersection B H کا مطلب ہے کہ وہ جو head ہے وہ گھر پر موجود ہے B کا مطلب ہے وہ order بھی کرتا ہے تو یہ جو and ہے نا یہ آپ multiply by probability of B given that he is at home تو اب آپ nے value plug-in کرنی ہے جو probability of H کی value ہے کہ وہ گھر پر ہے وہ آپ پاس ہے 0.4 اور یہ دونوں values plug-in کریں اب آپ nے values plug-in کرنی ہے اور اس کو solve کرنا ہے اور answer کو آپ nے comment section میں mention کرنا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیا کہ آپ نے solve کرنا ہے اور جو answer ہے وہ اپنی comment section میں mention کرنا ہے اگر کوئی چیز سمائی نہیں آگی تو ہم وہ discuss کریں گے انشاءاللہ اگر اس کے لاوہ کوئی اور question آپ کو نہیں آتا ریگارڈنگ conditional probability you may ask in the comment section اور next lecture ہمارا ہوگا base theorem پر یہ بھی conditional probability پر depend کرتا ہے اور اس کے related بھی کچھ ہم 1 سے 2 یا 3 problems کو discuss کریں گے Thank you very much Allah حافظ